روزہ کس پر فرد ہے؟ وہ شخص جو روزہ رکھ سکتا ہے روزہ رکھنے کی قدرت روزہ رکھنے کی طاقت جنہیں اللہ رب العالمین نے دی ہوئی ہے اگر روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت ان کے اندر نہیں ہے تو ان پر روزہ فرد نہیں ہے القدرہ رسیم روزہ رکھنے کی قوت اور طاقت اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس شخص کے اوپر روزہ فرد ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے بھی سماج کے اندر لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھنے کی قدرت اپنے اندر نہیں پاتے ہیں یعنی بالغ بھی ہیں عاقل بھی ہیں مسلمان بھی ہیں لیکن ان کے اندر اتنی قوت نہیں اتنی قدرت نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر قدرت اور طاقت نہیں ہے قرآن مجید کی آیات جو ابھی پڑھی گئی ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْنَ تو یہاں دو قسم کے لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں چھوڑ دیں روزہ بعد میں اس روزے کی قضاء کر لیں یہ دو قسم کے لوگ کون کون ہیں نمبر ایک مریض نمبر دو مصافر کیا سارے ہی مریض اس میں داخل ہیں یا مریض کی کوئی کٹینجری ہے ایسا سوچنا چاہیے کہ کیا ہر طرح کے مریض اس میں آتے ہیں یا مریض کی کوئی حد ہے کہ اس درجے کا مرض ہے تو وہ اس میں آئے گا کون ہوگا مریض اس تعلق سے جو اہم ضابطہ ہے وہ یہ کہ ایسا مرض کہ جس مرض کے ساتھ روزہ رکھنے کی قوت مریض اپنے اندر نہ پائے کچھ مرض ایسے ہیں کہ اس مرض کے ہوتے ہوئے بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے یعنی روزہ رکھنے پر قادر ہے تو اگر قادر ہے تو اس پر فرض ہے قادر ہے تو فرض ہے مرض کے ساتھ قادر ہے مرض کے بغیر قادر ہے اس کو روزہ رکھنا ہے لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَوْسًا اللہ رب العالمین نے جو بھی چیزیں فرض کی ہیں تو وہاں اس قید کو ذکر کیا ہے کہ اگر تمہارے استطاعت میں ہے تمہاری قدرت میں ہے تمہاری طاقت میں ہے تو اس کو کر لو اِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُو مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ جب میں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو اس کام کو اپنی استطاعت بھر انجام دوں فَأَتُو مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ